موسیقی اس سے پہلے لیکچر میں ہم نے نیچر آف دی روٹس آف کاریٹک ایکیزن کو سٹڈی کیا اس لیکچر میں ہم ایکسرسائز نمبر فو پائنٹ سیون کو سالو کریں گے جس میں اسی طرح کی کیسٹینز ہیں کہ جن میں ہم نے نیچر آف دی روٹس کو یوز کرتا ہے سو کیسٹ نمبر ونیز ڈسکس دی نیچر آف روٹس اس میں چار پارٹ دیے گئے ہیں میں ان میں سے ایک پارٹ کروں گا باقی آپ خود کریں گے میں پارٹ نمبر فور کو کر لیتا ہوں جو کہ ہے ٹونٹی فائیو ایکس سکیئر مائنس تھرٹی ایکس پلس نائن اس ایکول ٹو زیرو جب بھی کسی بھی ایکویزن کے روٹس کی نیچر بتانی ہوگی تو سب سے پہلے ہم اس کو کمپیر کریں گے ایکس سکیئر پلس بی ایکس پلس سی ایکول ٹو زیرو جو کہ ہمارے پاس کوڈیٹک کی جنرل فارم ہے کمپیر کرنے کے بعد وہاں سے ہم اے بی اور سی کی ویلیوز نکالیں گے یہاں سے اے ایکول ٹو ٹونٹی فائیو بی ایکول ٹو مائنس تھرٹی اینڈ سی ایکول ٹو نائن اور اس کے بعد ہم ڈسکریمنٹ فائنڈ کریں گے جو کہ ہمارے پاس ہوتا ہے بی سکیئر مائنس فور اے سی اس میں ہم اے بی اور سی کی ویلیوز پٹ کر دیں گے بی کی جگہ پہ مائنس تھرٹی سکیئر مائنس فور انٹو اے کی جگہ پہ ٹونٹی فائیو اور سی کی جگہ پہ نائن تو یہ ہو جائے گا نائن ہنڈر مائنس نائن ہنڈر وچیز ایکول ٹو زیرو ڈسکریمنٹ کی جو ویلیو آئے گی اس سے ہم بتائیں گے کہ ہمارے جو روٹس ہیں اس کی نیچر کیا ہے اب یہاں پہ ہمارے پاس ڈسکریمنٹ کی ویلیو زیرو آئی تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے جو روٹس ہیں وہ ایک تو ریل ہوں گے اور دوسرا ایکول ہوں گے ڈسکریمنٹ کی ویلیو اگر ہمارے پاس کریٹر دن زیرو ہوگی تو روٹس ہمارے پاس ریل اینڈ ان ایکول ہوں گے اور اگر ہمارے پاس لیس دن زیرو ہوگی تب ہمارے پاس کمپلیکس اینڈ ان ایکول ہوں گے اور اگر زیرو ہوگی تو تب ہمارے پاس ریل اینڈ ایکول ہوں گے اس میتھرڈ کے ذریعے آپ کسی بھی ایکلین کے روٹس کی نیچر کو بتا سکتے ہیں اس کے جو باقی پارٹس ہیں ان کو بھی بالکل آپ اسی طریقے سے خود کریں گے تو ایزی لی آپ ان کو سالٹ کر لیں گے بھی 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 2 question number 2 is show that roots of following equation will be real ہم نے show کرنا ہے کہ equation کے جو roots ہیں وہ real ہوں گے اس میں سے دو پارٹ بھی گئے ہیں دوسرا پارٹ میں کر لیتا ہوں پہلا آپ خود کر لیجئے گا b minus c into x square plus c minus a into x plus a minus b is equal to 0 ہم نے show کرنا ہے کہ اس کے جو roots ہیں وہ real ہوں گے roots real ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا جو discriminant ہے وہ greater than zero ہوگا سب سے پہلا کام ہم وہی کریں گے اس کو compare کریں گے standard form کے ساتھ ax square plus bx plus c is equal to zero وہاں سے ہم a, b اور c کی values put کر لیں گے a ہمارے پاس آ جائے گا b minus c b ہوگا c minus a اور c ہوگا a minus b discriminant find کریں گے جو کہ ہوتا ہے b square minus 4ac values put کر دیں گے b square کی جگہ پہ c minus a square minus 4 into a کی جگہ پہ b minus c اور c کی جگہ پہ a minus b a minus b اس کو solve کر لیں گے یہ ہمارے پاس آ جائے گا c square plus a square minus 2ac minus 4 into a, b minus a, c minus b square plus b b further simplify کریں گے تو یہ ہمارے پاس ہو جائے گا a square plus 4b square plus c square minus 4ab minus 4b c plus 2c a اگر ہم اس کو غور سے دیکھیں تو یہ ہمارے پاس square بنتا ہے a minus 2b plus c کا اور کسی بھی چیز کا جو ہمارے پاس square ہوتا ہے وہ ہمیشہ zero سے greater ہوتا ہے اور discriminant zero سے greater ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جو equation ہے اس کے جو roots ہیں وہ real ہیں سو ہم نے پروو کر دیا کہ یہ جو ہماری equation ہے اس کے جو roots ہیں وہ real ہیں کیا کرنا ہے simply discriminant find کرنا ہے اور discriminant کو simplify کر کے بس میں اس کو ایک perfect square کی form میں لے کے آیا اور کسی بھی کوئی perfect square جو ہے وہ ہمیشہ ہمارے پاس zero سے greater ہوتا ہے جب discriminant zero سے greater ہوگا تو تب ہمارے پاس roots جو ہیں وہ real ہوں گے اس کے بعد kiss number three بالکل اسی طریقے سے solve ہونا ہے اس کو میں solve نہیں کر رہا kiss number four kiss number four جس طریقے کی ہم نے پچھلے lecture میں ایک example solve کی کہ m کی value find کرنی ہے جس پہ roots جو ہیں وہ equal ہوں find the values of m so that roots are equal اس کی چار تین پارٹس دے گئے ہیں ان میں سے ایک میں کر لیتا ہوں پہلا پارٹ دیا گیا ہے m plus one into x square plus two into m plus three into x plus m plus eight is equal to zero اسی طریقے سے compare کریں a x square plus b x plus c is equal to zero کے ساتھ a کی value m plus one b کی value two into m plus three اور c کی value m plus eight discriminate find کریں b square minus four ac two into m plus three square minus four into m plus one into m plus eight اس کو جب open کریں گے تو یہ ہو جائے گا thirty six m square minus thirty two m minus eighty اس نے بتا دیا کہ m کی value find کرنی ہے جب roots equal ہیں roots equal ہونے کا مطلب ہے کہ discriminant zero ہے یہ جو discriminant کی value آئی ہے اس کو zero کے equal put کر دیں اور وہاں سے m کی value find کر لیں thirty six m square minus thirty two m minus eighty is equal to zero اس کو اگر simplify کر کے لکھیں تو اس form میں بھی لکھا جا سکتا ہے nine m square minus eight m minus twenty is equal to zero اب یہ ہمارے پاس m میں ایک quadratic equation بن گئی ہے جب ہم اس quadratic equation کو solve کریں گے تو ہمارے پاس m کی دو values آئیں گی m is equal to two and m is equal to minus ten by nine similarly اسی طریقے سے آپ نے باقی parts کو solve کرنا ہے discriminate find کرنا ہے اس discriminate کو zero equal put کر دینا ہے وہ quadratic equation ہوگی یا جو بھی ہوگا وہ سے آپ m کی value find کر لیں گے question number five six seven اور eight جو ہیں وہ ایک ہی type کے ہیں ان میں سے question number six کو میں solve کر دیتا ہوں باقی کو آپ خود کر لی جی گا question number six یہ ہے show that roots of mx plus c whole square is equal to 4ax will be equal if c is equal to a over m to 4ax side terms کو ہم ایک side پہ لے آئیں تو ہمارے پاس equation بن جائے M square x square plus 2 into sorry یہاں پہ plus ہوگا 2 into mc minus 2a into x plus c square is equal to 0 ہو اب یہ ہمارے پاس a quadratic equation بن گئی جس میں ہمارے پاس a is equal to m square b is equal to 2 into mc minus 2a and c is equal to c square now now can discriminate find we find discriminate we have to be square minus 4ac which is equal to 2 into mc minus 2a square minus 4 into m square into c square here two square 4 here here come to this we have to 4 into this square open m square c square plus 4a square minus 4 a m c and this will be m square c square sorry this will be m square c square تو یہ plus m square c square minus m square c square کے ساتھ cancel ہو جائے گا تو بیچے ہمارے پاس بچ جائے گا 4 into 4a square minus 4m c c c a c a here we go 16 into a square minus m c a اور اگر یہاں سے a ہم کامل لے لیں تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا 16 a into a minus mc اور جیسے کہ condition میں اس نے بتا دیا کہ roots will be equal equal roots کا مطلب ہے discriminant is 0 اس کا مطلب ہے 16 a into a minus mc is equal to 0 ہمارے پاس دو options ہیں ادھر 16 a is equal to 0 اور a minus mc is equal to 0 if a minus mc is equal to 0 then c is equal to a over m اور یہی چیز ہم نے پروف کرنی تھی کہ جب ہمارے پاس equal roots ہوں تو c is equal to a over m ہوگا یہ جو questions ہیں ان میں ہم نے simply discriminant find کرنا ہے اور اس discriminant کو 0 کے equal put کر کے وہاں سے جو بھی condition satisfy کرنی ہوگی وہ automatically خود ہی اس کی value آ جائے گی باقی جو questions ہیں ان کو آپ خود solve کریں گے اس lecture میں ہم نے exercise number 4.7 کو solve کیا جس میں ہمارے پاس nature of the roots of quadratic equation کو study کیا گیا تھا اور اس کے later جتنے بھی question ہیں اس کو solve کیا گیا ہے اس سے next lecture میں ہم وہ system of equations کو solve کریں گے جو کہ دو variables میں ہمارے پاس ہوں گی ایک ہمارے پاس linear equation ہوگی اور ایک quadratic equation ہوگی تو دونوں equations کو combine کر کے ہم کس طریقے سے solve کریں گے اور پاس doctors میں نے کس طریقے سے好کا ہے ایک ہمارے پاس کس طریقے جو آپ کو دونوں کی کو دونوں کی کوئی جو آپ کے دونوں کی کوئی ایک دونوں میں کیونکس طریقے سے